جب سے گھر میں ایسی لگا تھا ایک سوال مجھے ہمیشہ تنگ کرتا تھا کہ کیا ایسی کے ساتھ پنکھا چلانا چاہیے کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے کیا اس کا نقصان ہوتا ہے اور اگر ہم نہ چلائیں تو ہمیں کیا نقصان ہے چلائیں تو کیا فائدہ ہے یہی کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں واؤو ڈیچل یوٹیوب چینل یا ہمارا فیضو پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے � آپ کو بہت بہت شکریہ مناری سمجھے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اگر آپ جی ہاں آپ واپ ڈا میں کام کرتے ہیں اور آپ کو کھلے فری کے یونٹ ملے ہیں براہ مہربانی اس ویڈیو کو ابھی بند کر دیں اور اگر آپ جی ہاں آپ بجلی چوری کرتے ہیں بجلی چور ہیں تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو فوراں بند کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ دونوں کیٹیگریز میں نہیں آتے اور ہم جیسے شریف لوگ ہیں جنہوں نے پورا بل بھ ہوتا ہے تو براہ مربانی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کمرے میں ایسی کو چلایا ایسی نے کولنگ شروع کر دی اور اپنی فنکشننگ کے مطابق ٹرپ ہونا شروع کر دیا آن آف ہونا شروع کر دیا آپ نے اس کو چھبیس پہ چلایا تھا اور آپ اپنی کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ پنکھا چلا دیں گے سیلنگ چھت کا پنکھا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پاور پہ یعنی آدھے سے کم سپیڈ پہ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چھبیس کے بجائے اپنے ایسی کو اٹھائیس پہ چلا سکتے ہیں جب آپ اٹھائیس پہ چلائیں گے وہ آپ کو وہی کمفرٹ اور مزہ دے گا اس پنکھے کے ساتھ جو کہ آپ نے ادروائز اس کو چھبیس پہ اگر چلانا تھا تو اس نے دینا تھا اب کومن سینس کی بات ہے کوئی سوپر راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب آپ دو ڈگریز زیادہ لیکن جتنی بجلی وہ زیادہ لے گا اس سے تین گناہ زیادہ بجلی آپ کے ایسی نے لینی تھی اگر آپ دو ڈگری کم پہ چلا رہے ہوتے لہٰذا مورل آف دا سٹوری اگر آپ کے پاس چھت کا پنکھا ہے تو آپ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پاور پیسی کے ساتھ چلائیں آپ کا بل بھی کم آئے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کو بچھت کا پنکھا نہیں اور پیڈیسٹر فین ہے تو براہ مربانی یہ ہاتھ جوڑے میں بلکل نہیں چلانا کیونکہ اگر ہلکی سی بھی آپ کے گھر میں ہوا لیک ہے تو وہ آپ کے روم کی ہوا کو تھنڈی کو باہر پھیک دے گا اور بجلی بھی زیادہ لے گا پاکستان زندہ بار